کہاں آئندہ ایسا ہوا تو سخت ایکشن لیا جائے گا فردوس آشی قوان کہتی ہے عمران خان نے واضح کیا انصاف کی راہ پہ کسی کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے انکوائری ریپورٹ میں شوگر ملز پالیسی پر سوالات اٹھائے گئے مزید بولی چینی پر سبسیڈی وفاق نے نہیں دی احساس ایمجنسی کیش کل ملنا شروع ہوگا کابینہ نے توانائی کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کر دی وفاقی کابینہ کا اجلاس چینی اور آٹا بہران کی انکوائری ریپورٹ پر بحث ذرائع کے مطابق بعض وزراء نے رائے دی جب انکوائری کمیٹی کو کمیشن میں تبدیل کر دیا گیا تھا تو ریپورٹ کا انتظار کیا جاتا بسیر آزم نے کہا انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ ان کی ہدایت پر جاری کی گئیں عوام سے ریپورٹ سامنے لانے کا وعدہ پورا کر دیا کابینہ میں وہی رہے گا جو کارکردگی دکھائے گا آپ کیا یہ تبقہ کرتے ہیں کہ فرنزک ریپورٹ کے بعد کوئی گرفتاریاں یہاں ہو سکتی نیب کو کیس جا سکتا ہے گرفتاریاں ہو سکتی ابھی تو ریپورٹ نہیں آئی نا یہ پہلے ریپورٹ آگئے یہ فرنزک ریپورٹ نہیں آئی وہ کیا سمجھتے ہیں اگر جانگیر ترین جیسا آدمی وہاں کوئی کہیں کھڑا نہیں ہے تو خسرو بختیار کس باغ کی مولی ہے وہ تو کہیں نظر بھی نہیں آئے گا 25 اپریل کو چینی اور آٹا بہران کی فرنزک ریپورٹ آنے دیں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں وزیر ریلوے شیخ رشتی دہمت کا 92 نیوز کے پروگرام ہارٹ ٹاپ میں انکشافہ سے بھرپور انٹرویو کہا چینی اور آٹا بہران کا کیس نیب کو بھی جا سکتا ہے اگر خسرو بختیار کا نام فرنزک ریپورٹ میں آ گیا تو خسرو بختیار کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے کپتان نے اپنی فیلڈنگ بدلی ہے اور کپتان فیلڈنگ بدلتا رہتا ہے اس کو پتا ہے کہ کس وقت کہاں کی فیلڈنگ بدلنی ہے اور کس کس کو بدلنے ہے رمضان کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو جو آٹا چینی کا چور ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے کپتان نے فیلڈنگ بدلی ہے رمضان کے بعد سیاست میں چہل پہل ہوگی شیخ رشید کہتے ہیں یہ فیصلہ حکومت اور عمران خان کا انتہان ہے کاروباری افراق کا سیاست نے آنا ملک کی بدپسمتی ہے عمران خان اور جہانگیر ترین میں اچھے تعلقات ہیں تیرہ منصوبے شروع کرائے جہانگیر ترین کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کہا چینی کی جو ریپورٹ آئی وہ مزہک کا خیز ہے وزیراعظم کو بڑھا چڑھا کر بتایا گیا اگر فورنزک ریپورٹ ان کے خلاف آئی تو چیلنج کریں گے چینی مہنگی ہونے کی وجہ برامد نہیں گرنے کی قیمت بڑھانا تھی مزید بولے سٹرکچر اور طریقہ کار بدلنے تک تبدیلی نہیں آئے گی حکومت کو آٹے اور چینی کا مسئلہ بنا ہوا ہے اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہے مزید کہا بلوچستان میں پولیس وین میں بھر کر ڈاکٹروں کو لے کر گئے جتنی کٹس اور سہولیات دستیاب ہیں وہ ڈاکٹرز کو فراہم کریں جسٹس امرہ تا نے کہا مقامی حکومتیں ہوتی تو لوگوں کی نچلی سطح پر مدد ہوتی آرمی چیف کی زیر سدارت جی ایچکیوں میں کوڈ کمانڈرز کانفرنس کوڈ کمانڈرز کی ہیڈکوارٹرز سے ویڈیو لنک پر شرکت مجموعی تازہ ترین تذبیراتی قومی اور علاقائی صورتحال پر غور فوجی دستوں کی تائیناتی سیول انتظامیہ کی معاملت کے عمور پر بھی بات چیت آرمی چیف چنرن قمر جاوید باجوا کی دور دراز کے علاقوں میں امدادی کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کہا مشکل گھڑی سے مزید مضبوط قوم بن کر ابریں گے پاک فوج نے فرنٹ لائن سپاہیوں کو خمک پہنچائی بلوچستان کے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی لباس اور آلات کی کوئٹہ ترسیل ڈی جی آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی ہدایت پر حفاظتی سامار پر بھیجوایا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کپٹرز اور پارامیڈکل سٹاف فرنٹ لائن سپاہی ہیں حکومت ضروری وسائل اور آلات کے حصول کے لیے کوشہ ہیں مشکل حالات میں ثابت قدمی دکھانے کی ضرورت ہے حکومت اور ڈاکٹروں کے مذاکرات ناکام سرکاری اسپتالوں کا دوسرے روز بھی بائیکاٹ کیا گیا ترجمان وائی جی اے کا کہنا ہے کہ حفاظتی سامان ملنے تک تھانوں میں رہیں گے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے کہا ڈاکٹروں کو تمام ممکنہ سہولیات دے رہے ہیں 49,050 حفاظت اکٹس شوبوں کو دی جا چکی ہیں وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ تقریباً 400 ہسپتالوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جن میں وینٹی لیٹرز ہیں معاون خصوصی زفر مرزا کہتے ہیں پنجاب متاثر ہوا کیسز کی تعداد 2004 ہو گئی پائلٹس اور پی آئی اے انتظامیہ میں مذاکرات کامیاب ذرائع کے مطابق ائرلائن انتظامیہ اور وائس پریزیڈنٹ پالپا نے معاہدے پر دستخط کر دیئے معاہدے کے مطابق پی آئی اے تمام حفاظتی سامان فراہم کرے گی پائلٹس تمام معمول کی اور خصوصی پروازیں اڑانے کے پابند ہوں گے عثمان بزدار کی ہدایت پر جراسیم کوش سپری کرنے والی خصوصی گاڑی دا میسٹ کوئین میدان میں آگئی وزیوریالہ آفس میں دا میسٹ کوئین کے وزریعے جراسیم کوش سپری وزیوریالہ کا کہنا ہے کہ روزانہ اکتیس سو مریضوں کے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی چند روز میں ٹیسٹ کرنے کی روزانہ استعداد پانچ ہزار تک بڑھائی جائے گی خیبر پختونخواہ میں اسطادسہ اور دیگر سٹاف کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے نجی تعلیمی اداروں کو ہر ماہ کے پہلے پانچ دن کھلے رکھنے کی اجازت دے دی گئی سید فخر امام کی تقریب حلف برداری جاری ہے صدر عارف علوی اب سے کچھ دیر بعد حلف لیں گے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اس وقت سید فخر امام کی تقریب حلف برداری جاری ہے اور اب سے کچھ دیر بعد صدر عارف علوی حلف لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں سے اتفخر امام صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفدار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفدار رہوں گا کہ بحیثیت وفاقی وزیر کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی نہائی انتہائی صلاحیت اور مفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استعقام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا اور اس کا تحفظ کروں گا کہ میں ہر حالت میں کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریایت اور بلا رغبت و اناد بلا خوف و ریایت اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بلواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا بلا واسطہ یا بلواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائے گا میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر آزم نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین بیٹھ ہی رہا